اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورز آپ سب لوگ امید ہیں انشاء اللہ تعالی آپ سب لوگ خیزے ہوں گے اور اپنے لائف میں انجائے کر رہے ہوں گے شروع اللہ تعالی کے بابرکت نام سے جو ہمیں سب کا خالق اور مالک ہے اور لکھوں کروڑوں تجدو سلام نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خیز پر اور ان کے آل پر آج کا ویڈیو ٹیٹیوریل ایک کلیگرافی پینٹنگ ہے اور ویڈ کولڈن سلور لیف بنا رہی ہوں اس کا سٹرکچر بھی میں نے خود بنایا ہے کینوز بھی خود تیار کیا ہے اور اب یہ پیتلو بلو کلر ہے جس کا میں بیکگرانڈ بنا رہی ہوں اور اس کو اپلائی کیا ہے میں نے چونکہ ایک پلین سا بیکگرانڈ ہے اس کا تو اس کے لیے بہت ٹھیک سا کلر چاہیے ہوتا ہے اگر آپ پانی کے ساتھ اس کو تین کر کے یوز کریں گے تو پیچھے سے جو وائٹ بیکگرانڈ ہے کینوز کا وہ نظر آتا ہے چاہیے کی ضرورت تو مجھے ساتھ ساتھ پیش آتی ہے اور صبح کا ٹائم ہو تو پھر چاہے لازمی ہوتی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پینٹنگ یہ ہم پچھ لیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ہم اپنے کینوز کے اوپر ایک ریفرنس بنا لیں گے کیلیگرافی کر لیں گے اس کے ساتھ تو ہم اس کو تھوڑا سا شارف کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جیسے کلم کا قط ہوتا ہے کلم سے ہاتھ رائٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کا قط بن جاتا ہے اچھا اب میں یہاں پہ وہی ٹکنیک استعمال کرنے لگی ہوں جو پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے یوز کی تھی لیفنگ گلو اپلائے کرنے کے لیے ایک ریفرنس ہم نے چاک کے ساتھ بنا لیا اور پھر اس چاک کو جھاڑ دیا تھا اور پھر ہم نے جیل پین کی مدد سے یہ والا جو جیل پین تھے اس کی مدد سے ہم نے ڈاٹڈ کر لیا تھا اس کو سارا آٹلائن وغیرہ اور پھر ہم نے لیفنگ گلو اپلائے کی تھی تو وہی طریقہ میں یہاں پہ پھر اپلائے کرنے لگی ہوں میری کوشش یہی ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان ترین طریقہ جو ہے میں بگنرز کے لیے لے کے آؤں ان کو بتانے کے لیے ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوتا ہے تو ہم یہی کوشش ہے میری کہ میں بگنرز کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کچھ نہ کچھ آسان لے کیا ہوں تاکہ ان کو رائٹنگ کرنے میں اور کیلیگرافی پینٹنگز میں آسانی ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ نہ کچھ نہ کچھ یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے جیل پین کی مدد سے اس کو ہم آؤٹلائن دے لیں گے یہاں پر ٹو مچ نوائز تھا اس لیے اس شور کو ہتم کرنے کے لیے میں نے یہاں پر وائس آفر کیا اب ہم اس کے تھوڑے تشکیلات وغیرہ لگا لیتے ہیں اور عراب لگا کر اور پھر ہم اس کو جھاڑ لیں گے جیل پین کی مدد سے پہلے ڈوٹڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سپنج سے جھاڑ لیں گے جو ایکسٹرا اس کے اوپر چوک لگا ہوا ہے وہ ڈسٹ آف ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا تاکہ ہماری لیفنگ گلو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے اوپر سٹک ہو جائے تو اس کو میں نے یہاں پر سپیڈ اپ کیا تھوڑا تاکہ آپ مکمل ویڈیو دیکھ سکیں اور یہ میں نے جیل پین کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا ڈوٹڈ کر لیا تاکہ ہم اس کے اوپر لیفنگ گلو اپلائی کر سکیں اور اس کے بعد اس کو سپنج کی مدد سے جھاڑ دیں گے یہ کمپلیٹ ہو گئے ڈوٹس اور اب ہم اگلا پروسس جروع کریں گے اس کے بعد موسیقی یہ ہماری جو ہے جو لیفنگ گلو یہ اب ہوگی ہے اور بلکل صحیح پرفیکٹ ہوگی اب ہم اس کے اوپر لیفز لگاتے ہیں تو آج ہم اس کے اوپر یہ سلور لیفز لگائیں گے موسیقی 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 یہ ہمارے لیفنگ کا پروسس ختم ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اور ایکسٹرا لیف تھے ان کو ویسٹ نہیں کرتے ہی کٹے کر کے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے کچھ نالش ملا ہوگا اگر آپ نے یہ ویڈیو کو لائک کیا ہے تو اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ